الحمد للہ اللذی لا معنی لحکمه ولا ناکر لکرائی سبحان اللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیائی و سند اولیائی سبحان اللہ وعلا آلہی وصحابہی وزریاتہی سبحان اللہ و اولیائی امتی و علمائی بلتی اجمعین سبحان اللہ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة في القربا سبحان اللہ آمنت باللہ وصلاق اللہ مولانا لدیم ان اللہ و ملائکتہو يسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا سروا علیہ وسلموا تسلیما اللہ 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 محمد وعلا آدھ واسخاب سیدنا ومولانا محمد وعدد والقرب وبارک وسلم وسلی علیہ الصلاة والسلام علیہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسخابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیہ یا رحمتا للعالمین وعلا آلکہ واسخابک یا شفیع المذنبین میرے نہی تھی واجب الافتراب علماء کرام مشایخ اعدام عرباب المدانش مضوردان دین و ملت حضرت اللہ مقصود احمد قادری اللہ تعالی ان کا سایہ تعدیر قائم اور دہم رکھے میری باوجود کے طبیعت صحیح نہیں تھی اور ایک دو دفعہ میں نے عرض بھی کی کہ اب معاملہ گڑھ بڑھ ہو گیا ہے حاضری مشکل ہوگی لیکن ان کی محبت ہے اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری آواز اگرچہ میں مقرر نہیں ہوں اور تقریروں کی طرف میرا دیان بھی بہت کم ہے میں پڑھنے پڑھانے کا کام کرتا ہوں اور اس حال میں بڑا خوش ہوں کہ اللہ نے میرے اوپر کرم کیا ہے میرے چار بیٹے چاروں مسجد میں خطیب بیٹیاں پڑھا رہی ہیں جن لوگوں نے ہمارا دار علوم دیکھا ہے بچیوں کا ان میں حضرت قبلہ سید فسید دین سوہوردی دامت برکات ملالی کہ خود وہاں پڑھنے سید پڑھ پڑھ آئے اور اسی اللہ کے فضل و کرم کا صدقہ ہے کہ دنیا کے اکیس ممالک میں میری حاضری ہوتی رہتی ہے مشرق کے لے کر مغرب تک مشرقی ممالک میں آسٹریلیا نیوزی لینڈ اور فجی انتہائی اگر آپ نقشہ دیکھیں تو انتہائی مشرق میں ہے وہاں بھی میری شاگرد ہیں اور مغرب میں بھی ہیں جنوب میں بھی ہیں اور ان کی وساطت سے اگر جو میں نہ بھی جاؤں تو میرا نام ہم ہمارے دار نوم کا نام ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور اس کا فضل ہے کہ آج میں ایک دفعہ آپ کے سامنے پھر حاضر ہو رہا شہادت سے لے کر شہادت تک اخادیس کی روشری میں کچھ بات آپ سے کرنوں اگر کہ میرا وقت جو ہے بہت مختصر ہے اور میری نظر گھڑی پر ہے امام وسائد ابتدا کرتے ہیں صاحب مشکات نے یہ ایسی کتاب ہے کہ دنیا کے تمام مسال چاہے وہ کسی فرقے سے تعلق رہ دے ہو ان کے مدارس میں مشکات شریف پڑھائی جاتی ہے کوئی بھی فرقہ مشکات شریف ضرور پڑھاتے مدارس میں اور اس مشکات شریف سے میں امام حسین کی ابتدا کر رہا ہوں کیا لکھا ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چتی ام الفضل یہ ام الفضل نے امام حسین کی پیداش سے پہلے خواب دیکھ اور صحابہ اکرام کا عمل تھا جب کسی مشکل میں مقتلا ہوں تو وہ مشکل کشا کے پال کرتے تھے مشکل حل کرنے والے بھی ہیں خواب دیکھی تو حضور کی حضور بند دی آئیں آ کے حل کرنے لگی یا رسول اللہ انی رہت حلم من کر اللی لہ حضور میرے آج بڑی دھرونی خواب دیکھی حضور نے فرمایا مال اللہ کانسی خواب ہے تو نے درونی دیکھی عرق کرنے لگی یا رسول اللہ رہے تو کتنا آدم من جاسا دیکھا کود عط و بود عط فی ہجری یا رسول اللہ خواب یہ دیکھی ہے میں نے اپنی خواب میں دیکھا ہے آنکھ کے جسم اتار سے ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھا گیا ہے یہ خواب ہے اور جس وقت سے خواب آئی ہے میں ڈر رہی حضور نے کیا جواب دیا حضور نے فرما جتی جان گبر آ نہیں غم نہ خواہ ڈر نہیں تو نے رائی تی خیرہ تو نے بڑی اچھی خواب دیکھی ہے یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھی ہے میں تو ڈر رہی ہوں فرما در نہیں تو نے اچھی خواب دیکھی ہے اور خواب کی تعبیر کیا ہے ستالد فاطمہ تو انشاء اللہ غلاما یکون فی ہدر کا ستالد اللہ ستالد میری میری فاطمہ کیا لڑکا پیدا ہوگا لڑکی نہیں پیدا ہوگی ستالد فاطمہ تو انشاء اللہ غلاما یکون و فی اجل کا میں تیری خواب کی تعبیر یہ ہے میری فاطمہ کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری گھد میں کھیلے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اجل یہاں میں ایک بات عرض کر ہوں ہماری گریمر کی بات ہے علماء جانتے ہیں سین اور سوفا یہ دو لفظ عربی کے یہ اگر مزارعہ پر داخل ہوں تو اس کو مستقبل قریب کے معنی میں کرتے تو ست حضی دو کا معنی کیا ہے ان کریم یہاں سے ان لوگوں کا بھی رج ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ ما بات بات ہر ایک کی لیے کہ دیتے چاہے کو ولی ہو چاہے کو نبی کو علم نہیں امام حسین نبی پیدا نہیں ہوئے سرکار دو عالم نے کئی مہینے پہلے بتا دیا تھا کہ میری فاطمہ کے ہاتھ نرکہ پیدا ہوگے رکھی نہیں سردالدو فاطمہ تُن شاء اللہ غلام یکون فی اجرکا اے جتی جان میری فاطمہ کی ہاں لڑکا پیدا ہوگا اور وہ لڑکا تیری گود میں کھینا کرے گا پھر سیدہ فاطمہ کے ہاں امام حسین پیدا ہوگا سبان امام حسین کی امددہ کب ہوئی سیدہ فاطمہ کے ہاں جب پیدا ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ آلہ کی گود میں لا کے عمر فضل نہیں رکھا یا رسول اللہ آپ کا نماز پیدا ہوا ہے آپ کا بیٹا پیدا ہوا ہے دیر دیر کے بعد حضرت نبی پان صلی اللہ رسول کی چیرے کی در دیکھنے لگی دیکھا حضور کی دونوں آنکھوں سے چھم چھم آنسو برد ہے دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں بڑی حیران ہوئی عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا معجرہ ہے نواز کی خوشی میں آپ نے خوش ہو کر بتا دیا اب آپ رو رہے ہیں دونوں آنکھوں سیاست ہو جاری ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ نے فرمایا اے میری چتی ابھی ابھی جبریل احمید آئے ہیں اور انہوں نے آنکھ مجھے بتایا ہے جس نواز کی پرداش میں آپ خوش ہو رہے ہیں کل کیا کل کربرا کے مہتان میں آپ کی امت والے ہی سے شہید کریں گے میں کی شہادت کر سن کے رو رہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام حسین کے لم میں رونا یہ ربی علیہ السلام کی سنو رہا سنو اللہ امام حسین کے لم میں رونا یہ سرکار دو آدم کی سنت ہے اور یاد رکھئے زمانہ ابھی گزرے گا تو پھر شہید ہوں گے امام حسین تو پیدا ہوئے ہیں بچوں میں کھیلیں گے جوانی میں آئیں گے شادیاں ہوں گی آپ کی اولادیں ہوں گی پھر جا کہ آپ نے شہید ہونا ہے لیکن سرکان دو آدم نے جس سرکان یہ خبر ملی کہ آپ شہید ہو جائیں گے رو کے بتا دیا میرے اس نوادے کے غم میں اگر کوئی روئے گا اس کا رونا فضول نہیں جائے گا اس کا رونا غرب نہیں ہوگا بلکہ وہ میری سنت پہ عمل پہ رہا ہوگا وہ حسین جو ایسا حال میں بیدہ سرکار کو پہلے ہی علم تھا فاطمہ کے ہاں حسین نہیں آنا ہے پھر حضور کو یہ علم تھا اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امام حسین بڑے ہو رہی ہیں اللہ نے قرآن پاک میں سالی امت کو اعلان کر کے یہ بتا دیا یا رسول اللہ آپ فرما دی جئے یا رسول اللہ آپ اپنی محمد کو بتا دی جئے میری طرف سے الہان کر دی جئے بتائیے آپ زبان آپ کی ہوگی ہوتم میرا ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت تیسی مقام کو چیار کہا آپ فرماتے ہیں کل کہ کہ اپنی بات بھی مو سے تیرے سنی اللہ نے کل کہ کہ اپنی بات بھی مو سے تیرے سنی اللہ کو ہے تیری تنی گفتہ پسند اب صحابہ اکرام رضواللہ تعالی عالم جن کے سامنے قرآن عدل ہو رہا تھا اب تو چودہ سنگیوں بات سن رہے ہیں صحابہ جن کے سامنے آیتیں عدل ہوئی وہ امام حسین کی قدر نہ کرے ان سے وفت نہ کرے یہ ہو نہیں سکتا یہ بات ہو نہیں سکتی میں پچھلے سال بغدار شیف کے ابھی شاہ صاحب مجھے فسی الدین صاحب پڑھ رہتے شیر تو میری نظر نے سکت گئی میں وہاں بھی حرام تھا یہ اچھی لبنیاں لار خجر یہ واقعی میں ہنان ہوں دنیا میں اور جگہ بہت گوہ ہوں میں لیکن وہاں پر بغداش بڑی اچھی لبی خجر اور میں ساتھ کسے علماء تھے مہن گا دیکھو بھائی یہ جو ہم سنتے ہیں نا یہ شیروں میں یہ واقعی اتنی لبنیا یہ تو بغداد شریف کی بات انہوں نے کی امام عسین رضی اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ جو صحابہ اکرام کی محبت تھی ہمارے امام امام اعظم ابو خلیفہ کو جو محبت تھی ہمارے امام امام احمد شاہ رضا خان بریل بھی کو جو محبت تھی صحابہ اکرام کے سامنے قرآن پاک ناد دورا تھا انہوں نے پڑا انہوں نے حضور کی زبان سے سنا قل اللہ سالکم علیہ اگران اللہ المودت فی القربہ یا رسول اللہ فرما دیجئے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا جہنم سے تمہیں بچایا جنت کا راستہ نکھایا گمرا تھے کمرائی سے بچایا سیدھ راستے پہ لگایا میں تم سے کوئی حضور نہیں مانگتا لیکن اگر تم مجھے حضور دینا چاہتے ہو تو دے سکتے ہو کس صورت میں سکتے مجھے 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 تھے کربلا میں دس دن تک وہاں رہے شہادت تو دس معرم کو ہی ہے یہ کوفہ والے چاہتے تو جنے جاتے امام حسین کی مدد کے لیے پہنچ سکتے تھے پیدل جا سکتے تھے آج جہاں آکے روتے ہیں چھوٹ ڈالتے ہیں کربلا کے میدان میں لیکن اس وقت تو کوئی ایک بھی نہیں آیا محمد حسین کی حسین تک دیکھ ہے اللہ اکبر صحابہ کا جمانہ کیسے گرہ صحیح بخاری کے حوالہ دے رہے تھے حضرت فولہ مقصود احمد قادری میں بات مختصار کرتا ہوں کیونکہ مجھے علم ہے کی طائم اوپر ہو گیا لیکن دو باتیں چھوٹی چھوٹی آپ کو بتا رہا سیدنا صدیق اکبر اللہ تعالی نے پہ دراز کیا جاتا ہے انہیں یہ کر دیا وہ کر دیا آل بیعت اتحار کے خلاف تے صحابہ نعوذ باللہ مرز صحیح بخاری کی روایت آیا سیدنا صدیق ایک برس یا کہ کسی نے کہا اے صدیق آپ کو کس سے زیادہ محبت ہے اپنے بیٹوں سے محبت ہے اپنے دوستوں سے محبت ہے اپنے خاندان والوں سے محبت ہے کس سے زیادہ آپ پیار کرتے ہیں سنو سیدنا صدیق اکبر اللہ تعالی نے فرما واللذی نفس بیان دے ہی وہ ذات کی قسم ہے جس کے قبض ہے قدرت میں میری جان ہے میں اس آنکھ کی قسم کھانا ہوں واللذی نفس بیان دے لَقَرَابَتُ رَسُولِ اللَّهِ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَبُّ الْاِيَّ مِنْ قَرَابَتِ میرے رشتہ داروں سے میں اپنے رشتہ داروں سے زیادہ پیارا نبی علیہ السلام کے رشتہ داروں کو ثمیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کا قرانہ ہے آپ کی رشتہ دار مجھے پیارے ہیں عمر فاروق نے توحادی کر دی جن کے خلاف لوگ باتیں کرتے ہیں عمر فاروق خطبہ دے رہے ہیں زمانہ خلافت میں خطبہ دے رہے ہیں تو امام حسن آئے امام حسین آئے مسجد میں داخل ہوئے آگے کہا اَنزِل عَمِّ بَرِعَبِ اے عمر فاروق میرے عبا جان کے ممبر سے اتر جاؤ کوئی کہہ سکتا ہے کرم کو جا کے نہیں اتر جاؤ یہ میرے عبیر کا ممبر ہے کوئی نہیں کہہ سکتا عمر فاروق سے ایک بچے نے چھوٹے بچے نے آن کے کہا ممبر اَنزِل عَمِّ ممبر ابھی میرے عبا جان کے ممبر سے اتر جائے گا عمر فاروق ممبر سے اتر گئے دوڑ کے گئے آپ نے شہدادی کو اٹھایا اپنی گھوز میں بچھایا ممبر پیاں جان کے صدقے میں ممبر میرا تو کوئی ممبر رہی ہے اللہ تکبیر اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ 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 جب بڑے کو گئے عمر فاروق کے پاس مال آیا باعی آپ بتائیں باعی حفظہ باعث لاکھ باعث دار اور بحمیل کے مالک مال آتا ہے دوسرے علاقوں سے مدینہ پانک میں اعلان ہوتا ہے ہر آدمی آئے اپنا اپنا حصہ لے کی جائے ہر آدمی آئے اپنا حصہ لے کی جائے جو بھی آتا ہے پانچ سو درم اس کو دیے جاتے ہیں بڑا ہے یہ چھوٹا ہے غریب ہے یہ آمیر ہے پانچ سو درم بڑی اس وقت چیئے تھی پانچ درم لے لے جا رہی ہے اتنے اتنے امام حسن آئے حضرت فاروق نے ہزار درم دیے امام حسین آئے ان کو بھی ہزار درم دیے دو رو مسر نبی سے نکلے بہر حضرت اللہ بن اوبر کھڑے ہیں عمر فاروق کے بیٹے کھڑے ہیں انہوں نے پوچھا اے حسن آپ کو کتنے درم ملے ہے حلات درم ملے ہے حسین تمہیں کتنے درم ملے ہے حلات درم ملے ہے بات ختم ہوگی امام حسن حسین چلے گئے تو بیٹا آگیا اب عبا جان کے پاس اب عبا جان پاٹ رہے لوگوں کو دے رہے تو قریب آ کے کہنے لگے عبا جان آپ کو بتا رہا امام حسن اور حسین مدینہ پاک کی گلیوں میں کھیرا کرتے تھے میں اس زمانے سے جنگوں میں شریک ہو رہا ہوں میں اس زمانے سے جنگوں میں شریک ہو رہا آپ نے امام حسن کو ہزار درم دیئے حسین کو ہزار درم دیئے آپ مجھے بھی ہزار درم دیئے اگر تمہیں فاروق نے کیا کہا تاریخ کہا ہے کہا اے بیتے میری نلوں سے اوجل ہو جا مسجد ربی سے نگل جا تو امام حسین کی برابری کر رہا ہے امام حسن کی برابری کر رہا ہے پہلے ان کی ماں فاطمہ جیسی ماں دولے سبحان تکبیر رسالت سبحان تحقیق حق حیدری شہداء کربلا پہلے ان کی ماں جیسی ماں لے کیا پھر ان کے نامی جیسی نامی لے کیا پھر ان کی خالہ جیسی خالہ لے کیا پھر ان کے نانا جیسی نانا لے کیا ان built نامی تو ان کی نعنے جیسی نانی نلا سکتا تو ان کے ماں جیسی ماں نلا سکتا تو ان کے باپ جیسی نانا نلا نلا سکتا کس موں سے برابری کر رہا سبحان اللہ underwater آئے کس شاید میں بڑی ان کا بات کی یہ کہتے حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب کہتے تو زیادہ چاہتا لگے میں سنا رہا ہوں آپ کو بلکہ میرا جواب دے چکا ہے بلکہ پہلے کڑھا اس کا ترجمانی کسی نے کی انہیں کہا مرمز پہل ماں کو کیا عمر نے بچھاڑا ہے مرحب سے پہلے وہاں کو کیا عمر نے بچھاڑا ہے کیا تیرے باپ نے دری خیبر اکھاڑا ہے تو کہتا ہے مجھے بھی اتنے دو کیا تیرے باپ نے دری خیبر اکھاڑا ہے علم نبی علی نے کیا سکھایا ہے تمہیں بیٹا نبی نے اپنا بنایا ہے کیا تمہیں جو کچھ کہا ہے تُو نے یہ مو کی بڑھائی ہے کیا تیری ماں کو چادرِ تطہیر آئی ہے تیری ماں کو چادرِ تطہیر میں آئی تیرے اببہ نے درِ خیبر نے اکھاڑا کو کس مو سنکی میں آمی کرتا ہے یہ بات ممبرِ رسول پہ بیٹھے ہوئے صحابت کے سامنے مرے فاروق نے کی بیٹی کو جار کے اٹھا دیا کہا میری نظروں کے سامنے نہ کھڑا ہو چڑا جہاں لیکن جن صحابہ نے یہ بات سنی انہوں نے سیدہ دا کے حضرت کے لیے رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بتایا کہ اے علی آج آپ کے عمرِ فاروق نے اپنے بیٹے کو جار بلائی اور مصد سے نکال دیا اس لیے کہ اس نے اتنے پیسے مانگے جتنے انہوں نے حسین کو دیئے اس لیے کہ اس نے اتنے پیسے مانگے جو حسین کو دیئے اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کہا یہ سننے والے حضرت علیہ رنگ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہ عمرِ فاروق کہتے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے سرکارِ دعال نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشان فرمایا ہے اِنَّ اُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سِرَاجُ عَالِ الْجَنَّا عمرِ فاروق عام آدمی نہیں ہے بلکہ جنتیوں کا چراغ ہے چراغ سبحان اللہ سبحان اللہ اب یہ بات اب حضرت علی نے کہی تو انہیں علاقے حضرت علی فاروق کو بتایا کہ آج تو حدیث سنی ہے راوی بھی کوئی ضعیف نہیں ہے وہ کہے ضعیف تو جائے مسلمانی سے سبحان اللہ راوی بھی کوئی ضعیف نہیں آج بات سنی ہے عمرِ فاروق کہ اللہ تعال آلو جب یہ بات سنی کہ علی نے کہا ہے کہ عمرِ فاروق کہانِ جنت کی چراغ ہے فاروق پہ آدھا دھوڑتے ہوئے سیدھا علی کے دروازے پہ گئے علی سے کہا علی آپ نے کوئی حدیث بیان کیا اگر آپ مجھے لکھ دیجئے سبحان اللہ یہ حدیث مجھے لکھ دیجئے اگر تلیر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا آزام آزامن علی ابنو ابی طالب لعمر ابن الخطاب سبحان اللہ سبحان اللہ یہ حدیث میں زمانت دیتا ہوں ہاتھ آمان جمالا میں زمانت دیتا ہوں کون زمانت دیتا ہے علی المرتضع زمانت دیتا ہے کس لیے زمانت دیتا ہے عمرِ فاروق لیے دیتا ہے برہو اللہ برہو اللہ برہو اللہ سبحان اللہ عرسول اللہ سبحان اللہ علیہ وسلم عن اللہ تبارک و تعالی میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے نبی علیہ السلام نے اللہ تعالی سے سنا ہے اور اللہ نے فرمایا ہے عمر عمر بن الخطاب سراج وال الجنہ عمرِ فاروق عمر جنت کا جراغ ہے عزت عمرِ فاروق نے وہ لکھا ہوا عزت علی کا آج کا لے آئے اور ممبرِ رسول پہ بیٹھ کے لوگوں کو نہیں بتایا کہ مجھے یہ عزیز رکھے دی ہے گھر والوں کو بنایا رشتراروں کو بنایا قریبیوں کو بنایا قریب کر کے انہیں کہا جب میں مروں تو رکھنا کفن میں نبیشتیے سبحان اللہ سبحان اللہ میں کہتا ہوں یہی سے ثابت ہوتا ہے کفنی لکھنا بھی جو ہم کفنی لکھتے ہیں مردوں کے لئے ساتھ آدمیوں لوگ رہ دیتے ہیں یہ ثابت ہے اللہ اللہ تمہیں فارق نے کیا کہا جب میں مروں تو رکھنا کفن میں نبیشتیے تحریر ہے علی کی دلیلِ بیشتیے اور کچھ خواف کبر نکہ نہیں ہے مجھ حکیر کو چھتھی میں یہ دکھاؤں گا منکر نکیر کو جب منکر نکیر کبر میں آئیں گے من رب وکا ما دین وکا ما تبول وفیت کے حاضر نجل میں یہ چھتھی دکھاؤں گا اے منکر نکیر میرے جواب دینے کے بعد تم مجھے جنت کی بشارت ہوگے مجھے تو علی نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت ہے یا رسول اللہ فرما دیجئے کوئی بھی آدمی میں تم سے سوال نہیں کرتا مالو طولت کا عصت و وجہات کا سوال نہیں کرتا اگر تم مجھے دینا چاہتے ہو بگلا میرے قریبی نشطہ دانوں سے محبت کرنا آخری بات بگداشی کی کر دوں میرے دل میں آگئی ہے کہ اہل سنت نے ہی صحابہ سے اور آل بہت سے محبت کی جو آپ کہہ رہا ہے سنیوں تمہارے امام امارد آزو بہبو خنیفہ وہ بھی بگداشی سبان اللہ امام اعظم کا مدار بھی بگداشی غوثی آزم کا مدار بھی بگداشی امام اعظم پڑھا رہے ہیں اوفا کی جامعہ مسجد ہے آپ اپنے طلبائیں کی رہم کو پڑھا رہے ہیں اور پڑھاتے ہوئے بار بار آپ کھڑے ہوتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں سبان اللہ کبھی ایسا پہلے نہیں ہوا بار بار کھڑے ہوتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں سبق ختم ہو گیا یہ اچھا گلتا کے بڑا انہیں کہا جناب آج ہم نے دیکھا ہے بلا وجہ آپ کھڑے ہوتے ہیں اور بیٹھتے رہے ہیں بڑا بتائیں آپ نے ایسا کیوں گیا سنیں تو تمہارا امام عربوں کی طرحات میں لوگوں کا امام کیا کہتا ہے اس نے کہا بات یہ ہے یہ جو بڑا مسجد کا تروادہ ہے اس کے سامنے کھیل کا میدان ہے اس کھیل کے رہدان میں کسی یہ طرح کھیل رہا تھا بچوں کے جب وہ میری نظروں کے سامنے آتا تھا میں آدھت میں کھڑا ہو جاتا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ جب وہ دور ہو جاتا میں بیٹھ جاتا تھا اے سنت و جواب تم نے قربانیاں دی تمہارے اماموں نے قربانیاں دی تمہارے امام عامد رضا خان برعلمی نے بڑے بازار میں اپنی بگڑی اتار گے ایک سیدہ دیکھے قدم مٹا سبحان اللہ سبحان اللہ دل سے محبت کی ہے اور قرآن پاک کی سید پر عمل کیا ہے اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دے کہ میں تم سے کچھ نہیں مانتا یہ نہیں مانتا ہوں میری آلِ بیعت سے محبت کرنا اہلِ سنت کرتے آئے ہیں کرتے رہیں گے ابھی کالی حبیب اللہ صاحب سے بھی آپ سنتے ہیں انشاءاللہ رذیر ہمیشہ آلِ بیعتِ اتحار کا تذکرہ ہمارے علماء کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے واقع دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين ہمارے علماء کرتے رہے ہیں